امام احمد رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث مبارک میں جو صحیح حدیث ہے اور جس کو امام بخاری نے نقل فرمایا ہے حضرت ابی حضی اللہ تعالیٰ آنڈو روایت فرماتے ہیں یعنی حضور پاک نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے داہود علیہ السلام پہ قرآن کی تلاوت کو آسان کر دیا تھا قرآن سے مراد قرآن نہیں مراد ضرور ہے ان کو بھی قرآن کہا جاتا ہے ورنہ قرآن تو وہ اہلی حضور پہ نادر ہوا ہے داہود علیہ السلام کو کتاب جو ملی ہے وہ ضرور ہے عیسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب ملی وہ انجیل ہے اور موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب ملی وہ تورات ہے لیکن ان پر بھی لفظ قرآن کا اطلاع ہوتا حضور نے فرمایا کہ حضرت داہود علیہ السلام حکم دیتے کہ میرے گھوڑے کو تیار کیا جائے زین رکھی جائے وہ گھوڑے کو تیار کرتے ہیں اور گھوڑے کے تیار ہونے سے پہلے پہلے حضرت داہود جو تھے وہ ضرور پڑھ لے اور یہ بھی آپ نے صفت بھی آن فرمائی حضرت داہود علیہ السلام کی کہ وہ اپنے ہاتھ کے کام سے جو مزدوری ہوتی وہی کھاتے تھے اور یہ بات چاہتے تو ایک بات یاد رکھیں کہ یہ دراصل انبیاء کے موجزات ہیں اور اولیاء اللہ کی کرامات بھی ہیں ورنہ ضرور ایک کتاب ہے اتنی دیر میں پوری کتاب پڑھ لے نا یہ موجزہ اور موجزے کا معنی کیا ہوتا ہے کہ جس کو کرنے سے ساری مخلوق آجز ہو اور وہ عمر خر کے عادت کسی پہنمبر کے ہاتھ پہ اللہ ظہر فرمائے وہ موجزہ ہوتا ہے اگر کسی ولی کے ہاتھ پہ جہر فرمائے وہ کرامات ہوتی تو اس لیے اللہ دبالک و تعالی کی طرف سے یہ ان کو یعنی اتنا بڑا موجزہ ملا تھا کہ وہ اتنی دیر میں ہی کتاب مکمل پڑھ لیتے اور حافظ تے اور اسی طرح یاد رکھیں کہ یہ تو ہم نے بھی الحمدللہ اپنے دور میں لوگ دیکھے ہیں جو ایک رات میں پورا قرآن پڑھ لیتے ہیں ہمارے اپنے مدرسے کے مدرس تھے قاری آسین ان کا نام تھا فوت ہو گئے اللہ مغفر ہو تو موت بیچارے میں مدرسے میں مدرس رہے ماشاءاللہ تو کبھی ان کو جب ارادہ ہوتا یا پرورام بنتا تو وہ عشاء کی نماز کے بعد جو کھڑے ہوتے ہیں تو تحجت تک قرآن ختم کبھی کبھی ربزان اللہ عبادت میں ابھی تراوی کے بعد جو شروع کرتے ہیں جو ساری کے ختم انہیں تک قرآن ختم کرتے ہیں تو اللہ نے ان کے لئے بھی یہ آسان کر دیا تھا اور ایسے کئی واقعات ہیں جیسے کہ حضر شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ حضر ذکریہ رحمت اللہ علیہ نے اپنی آپ بیٹی میں لکھا ہے کہ میری جوانی تھی اور میں تراوی میں قرآن سناتا تھا تو مجھے گھر والوں نے مجبور کیا والدہ نے دادی نے نانی نے گھر والوں نے بچوں نے بزرگ اور کونے کہ تم مسجدوں میں کھڑے ہو کے تراوی پڑھتے ہو بدرس میں پڑھتے ہو ہمارا حق نہیں ہے کہ کبھی ہمیں بھی قرآن سناو کیونکہ ان کی زندگی بٹی مصروف تھی حضر شیخ کی ایک ایک لمحہ قیمتی تھا تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے کہا کہ آج رات جو ہے تراوی کے بعد آکے فرمائیں کم لوگوں کو قرآن سناوں گا اور سب اپنے خاندان کو اکٹھا کرنے ماشاءاللہ بڑا خاندان تک اٹھے ہو گئے حضر فرماتی ہے مجھے غصہ تھا کہ کیوں مجھے تن کرتی ہیں تو میں نے شروع کی منزل تو الحمدللہ پہلے پدر میں پارے پہ آکے میں نے ایک رکو کیا اور دوسرے رکو میں پورا قرآن ختم کرتی ہے ساری کا وقت بھی قریب آگیا تو دل میں میں نے یہی سوچا کہ انشاءاللہ آج کے بعد پھر مجھے کبھی نہیں کہیں گے کہ قرآن سناوں کیوں عورتیں بھی چاہیے کھڑی کھڑی وہ کہتے ہیں مجھے دادی نے بلایا اور کہا بے ذکریہ تم دل میں اترا رہے ہو کہ بڑا تین مارا اتنی منزل تو میں روز پڑھتی ہوں اگر تم نے پڑھنا ہے تو پھر ساری کے بعد پھر کھڑے ہو جائیں انہوں نے کہا اتنی دل میں روز کی منزل ہے یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے کہ تم اپنے دل میں خوش ہو رہے ہو تو اللہ نے عورتوں کو بھی اتنا مقام عطا فرمایا تھا یہی وجہ دینا میرا بھائی کہ جب میں تحجت گزار ہوں بھی شبے دار ہوں بھی اللہ کے ڈرنے والی ہوں بھی رزقِ حلال عقلِ حلال صدقِ مقال اور اپنی سب سے بڑی بات ہے کہ اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہوں گی پھر ان کو اللہ اولادیں بھی ایسی دیتے ہیں